ایس فیڈرز تقریباً 20 ملین کا اس پہ کاؤسٹ آ رہا ہے اور یہاں پہ اس لوڈ اس پہ تقریباً اس لوگوں کا سالوں سے یہ مطالبہ تھا اور ابھی تک یہ 15-20 سال میں ان کے لیے وہ مطالبہ آج اللہ نے ان کے لیے سبب بنا دیا ہے تو جو کٹنگ تھا اور یہاں پہ جو اور لوڈنگ ہے تو اس سے وہ اس علاقے کے لیے اور لوڈ سسٹم میں کمی آئے گا اور ان کے لیے سپریٹ فیڈر ہوگا اور یہ ہے ماشاءاللہ اس گریڈ سٹیشن میں ایک اور ڈیویلیپنٹ آنے والا ہے تقریباً اس میں بھی 10 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا جو اور فیڈر اور جو چیزیں ہوگا اس میں ریک ٹرسپارمر بھی آئے گا تقریباً 40 کے ایم وی وہ بھی آئے گا تو اسی بھی جو اور لوڈ والا ایشو ہے ہمارے پورے لاکے میں اس میں کمی آئے گا اور ایک اور بھی انشاءاللہ کوشش ہی ہے کہ اس کو اپگریڈ کرا دے گا اس اپگریڈیشن سے جو آبادی بڑا ہوا ہے اس حساب سے ان کو یہ مشکل حال ہو جائے گا انشاءاللہ میرے خیال میں اگر ہم عوام تھوڑا سا اپنا آپ سے خود احتساب کرے اسے یہ بہتری آ سکتا ہے کیونکہ جب تک عوام ہمارا جو فاٹا میں ایشو ہے بیل والا اس سے بہتری نمومکین ہے اگر کوئی بھی کہے گا جتنے بھی آپ گریڈیشن بھی آئیں گے جب تک عوام اس کے لیے اب تیار نہ ہو جائے اور عوام خود یہ فیصلہ کرے کہ ہم عوام کو بیجلی چاہیے تو اٹومیٹکلی یہ ادارے اسی لیے ہوتا ہے یا ادارے خود بخود ذمہ دار ہوتا ہے وہ عوام کو خدمت کے لیے بیٹھے ہو تو عوام کو پورا بیجلی جتنا اور علاقوں میں ہیں لیکن پھر بھی فاٹا میں میرے خیال میں خاص کر ہمارے علاقے میں چار گھنٹے تک تقریبا ہر فیڈر پر بیجلی محسر ہے اور عوام کو ملتا ہے مناسب تو نہیں ہے لیکن جب حقیقت والی بات میں اگر مجھ سے اگر سوال کرو حقیقت بات یہی ہے کہ جب تک عوام اس چیز پر خود نہ ہیں تو یہ بہتری کا نمومکین ہے حکومت کے طرف سے یا جتنا بھی ہم لوگ ہو یا کوئی بھی ہو ہم خود کو بھی چینج ہونا چاہیے اور ہم خود چینج ہوں گے تو انشاءاللہ نہیں میں حمایت میں اس لیے نہیں کروں کہ فاٹا میں ایک رواج ہے ایک نظام ہے جو لوگ کہتے ہیں تو بل کے لیے لیکن میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو اپنے چیز چاہیے تو جب کوئی بل جو ذریعہ سبب ہوتا ہے وہ عوام خود ہی فسرہ نہ کرے گا عوام کے ساتھ ہم بھی کر رہے ہیں وہ عوام کوئی بھی ہو ہمارے فاٹا کے عوام کے ساتھ اگر وہ بل دینا چاہے تو میں مشورہ بھی دوں گا کہ یہ بہتر فسرہ ہے یہ ادارے بھی چلے گا اور یہ اپگریڈیشن بھی ہوگا اور خود بخود سارے آپ کے بچوں خاندان کو بھیلی بھی ملے گا